موسیقی السلام علیکم ناظرین ہماری گفلت کی انتہا کیا ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ گناہ تو پھر گناہ ٹہرا عبادتیں بھی ہیں مجربانہ یہی کچھ حال آج ہمارا ہے ہم گفلت کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں ہماری پستی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا یہ ایک تل خقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہماری مسجد کو شہید کر دیا گیا درگاہ دیا گیا لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ہم اب بھی ان کی سازشوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کی سازشوں میں پھستے چلے جا رہے ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور ہم ناکام و نامرات یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں کو انہوں نے بڑی ہی چالا کی کے ساتھ کسی دوسرے مسئلے میں ارجھا آیا اور ہم بے اکوفوں کی طرح ان کے ہر بات کو ایسے مان رہے ہیں گویا کہ وہ فرمانی الہی ہو ماتے پر تحریر ہے گم کی خوشک ہیں لب آنکھیں نم ہیں ہم سے ہمارا حال نہ پوچھو ہم تو سراپا ماتم ہیں میں بات کرنے جا رہا ہوں ان سیاستدانوں کی جنہوں نے ہماری سوچنے سمجھنے کی قابلیت کو سلب کر لیا ہے ہمارے ازہان ماوف ہو چکے ہیں اس لیے کیونکہ ہم نے اپنوں میں جن چھیڑ دی ہے اتنا بڑا حادثہ پیش آتا ہے اور ہم اصل گنہیگاروں کو اصل مجرموں کو چھوڑ کر کسی دوسرے مسئلے میں گرتے چلے جا رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ درگاہ معاملے میں ریٹ اپیل دائر کی جا سکتی تھی حکومت کو اتنی جلدے ایکشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وقت دیا جا سکتا تھا مجرموں کو بچایا جا سکتا تھا لیکن اس حکومت نے پہلے ہی اپنا منصوبہ بنا لیا تھا اور آئین وقت پر انہوں نے کلہاڑی چلا دی اور ہم دیکھتے ہی دیکھتے رہے گئے اب اس میں گلتی کس کی تھی اور کیا تھی یہ ایک الگ مسئلہ ہے اس پر ایک الگ ویڈیو میں بحث کی جائے گی اس موقع پر ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ بہت ہی نازک اور حساس حالات ہیں الیکشن سر پر ہے بی جی پہ اپنی چارٹ چل رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کانگریس قائدین کو بھی اب آپ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی اگر تھوڑے سی بھی دلچسپی ہوتی تو وہ کچھ نہ کچھ کرتے دھرنا دیتے لیکن اس مجد اور درگاں کے اس معاملے کو کچھ وقت کے لیے ضرور روک سکتے تھے خیر اس ویڈیو کا اصل مقصد یہ ہے کہ اب آپ اپنی آنکھیں کھولیں جس طرح آپ کو بحرید دے اور کب درگاں کے معاملے میں گمراہ کیا گیا ہے ویسے اب بھی آپ کی سمت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں مطلب یہ کہ آپ ان لوگوں کو کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف اتنا بڑا کام کیا بلکہ آپ اپنوں میں لگنے لگ گئے ہیں اب آپ اپنے رہبروں کو ہی شکی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے اور یہ ہو رہا ہے اس وقت ضروری تھا کہ قوم اپنا محاصبہ کرتی اپنی ناکامی و بیبسی کی وجہ تلاش کرتی لیکن نہیں وہ جو چاہتے تھے وہ ہو رہا ہے بھول گئی امت تمام چیزوں کو اور لگ گئے اپنوں کی ٹانگ کھینچیں مسلم لیڈرشپ کہلے یا مسلم موافق لیڈر ان کی تعداد آئے دن کم ہوتے جا رہی ہے اب چونکہ الیکشن ہے انہوں نے اندھیرے میں تیر مارا ہوگا اور ہم سب اس کو تلاش کرنے لگ گئے جس نے تیر چلایا اس کو تو ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں البتہ تیر کی تلاش سے ہمیں فرصت نہیں جی بات کر رہا ہوں مرکزی وزیر پرلاہت جوشی کی انہوں نے ایک بیان کیا دیا کہ آپ نے اسے ایسے مان لیا جیسے کہ کوئی وہی نازل ہو گئی ہو یا کوئی فرمانی الہی ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ بھی تو ایک سیاستدان ہے ان کا یہ بیان بھی تو ایک سیاستی بیان ہے انہوں نے بڑی چالا کیسے ہمارے تمام لیڈروں کو شک کے دائرے میں لاکر کھڑا کر دیا ہے انہوں نے اپنے یہ جملے سے تمام کو ملزم بنا دیا ہے اور ہم ہیں کہ آنکھوں پر پٹی بادے ان کی سازش کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں وہ تو مرکزی وزیر ہیں انہیں کس چیز نے روکا کہ ان لوگوں کا نام ظاہر کرتے ہیں جنہوں نے ان سے یہ سب کچھ کہا تھا کہ آپ اپنا کام کرتے جائیے ہم سب کچھ سوال لیں گے ضروری تھا کہ وہ صاف انداز میں سب کچھ کہے دیتے اندھیرے میں تیر مارنے کی کیا ضرورت تھی نام بتا دینا چاہیے تھا جو کچھ ہوا جیسے ہوا سب کچھ ظاہر کر دینا تھا لیکن وہ یہ نہیں کرے گی کیونکہ وہ اصل سیاستدان ہیں اور ہم ہیں کوری کارس انہوں نے جو کچھ کہا ہم نے مار لیا اور لگ گئے اپنوں کی خالق تیجھے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وزا میں تم ہونا سارا اس سے وزن ہو چکے ہیں مسلم مخارف طاقتوں کے بیان کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ کا اتحاد خطرے میں پڑھنے کا اندیشہ ہو یہ وقت محاسبے کا ہے یہ وقت اتحاد کا ہے ہماری قوت تو طاقت کو ایک جا کرنے کا ہے تاکہ آئندہ انتخابات میں آپ اپنی حیثیت کو منوا سکو وگر نہ آپ کی یہی رویش رہی تو پھر مستقبل میں مزید زلدت و پستی کا مو دیکھنے کے لئے تیار ہو جائیں ان کی سیاست کو سمجھے وہ چاہتے ہی یہی ہے کہ آپ بٹ جائیں تقسیم ہو جائیں اور وہ آپ کو بے اوقوف پر بے اوقوف بناتے رہیں جس طرح گزشتہ دو دنوں میں انہوں نے کیا ہے اصل مسئلے سے سب کی توجہ ہٹا دی اور لڑانے لگے آپ تمام فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کہ زمانے میں پڑھنے کی یہی باتیں ہیں خیر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہوش سے کام لیں گے ان کی سادشوں کا حصہ نہ بنتے ہوئے اپنے اتحاد کو قائم رکھیں گے انتخابات میں اپنے مقاب و مرتبے اور پاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی حصیت کو منوائیں گے مزید اپ ڈیٹس کیلئے جڑے رہیے ہمارے ساتھ شکریہ اللہ حافظ موسیقی